اسلام علیکم دوستو کیا رجی مہیند انشاءاللہ سبب ہے ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے الارجینین سپلیمنٹ کے بارے میں یہ گلف کنٹریز میں سعودیہ دبائی مسکت وغیرہ بہرین وغیرہ میں بہت زیادہ لکھا جاتا ہے ڈکٹر پر اسکرائب کرتے ہیں اس کو اور یورپ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں کچھ ڈکٹرین کو اسکرائب کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں اس کے بینیفٹس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے اس کو کھانے کا بہترین طریقہ گیا ہے کیسے کھانا چاہیے اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے سائڈ فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے بوستوو اہلان آرجینین جو ہے یہ امائنوی اصد ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو بےسک کام ہوتا ہے یہ آپ کے جسرم میں نٹرک اکسائیود surprise یہ اس کا بیسک کام ہے اس نائٹک اکسائیڈ ہوتا ہے یہ پھر دوسرے کام کرتے ہیں آپ کے جسم میں آپ کو بینیفٹس دیتے ہیں اگر اس کی بینیفٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ریکٹائل ڈسفنکشن میں استعمال ہوتا ہے جن لوگوں کو ریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہوتا ہے مردانہ کمزوری ہوتی ہے یہ اس کے لئے ریکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اس کا کیام کیا ہوتا ہے کہ جو بیاغرہ لوگ استعمال کرتے ہیں میں نے اس کا کام کیerezی ہے جب آپ کے جسم میں نیٹک اکسائیڈ ہے اور یہ جو آرگینین ہوتا ہے یہ انڈریکٹلی آپ کے جسم میں نیٹک اکسائیڈ لاتے ہیں انٹیک اکسائیڈ کی اکم کرتا ہے جو آپ کی بلک میسل ہوتی ہیں اس کو کھول دیتا ہے جب ان کو کھولتا ہے وہ آپ کے جو آرٹیز ہوتی ہیں ان کے پتھوکا ریلیکس کرتا ہے تو وہاں پہ بلپ ف لوگ زیادہ ہو جاتا ہے وہ آپ کو یہ ریکٹس پر ہی الپ کرتا ہے ویاگرہ سیلس کے بہت زیادہ سائیڈ فرق ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹرم بھی استعمال کر سکتے ہیں سال دو سال بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی آپ کو سائیڈ فرق نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ بات کریں تو یہ بلڈ پریشر کو ریگوڈیٹ کرتے ہیں جن لوگوں کو چیسٹ میں درد ہوتے ہیں یا پھر انجینی پرکٹوریس ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی ہارٹ رہا ہے یا پھر اس طرح کے مسلم سیل ہوتے ہیں بلڈ پریشر سے لیٹڈ تو یہ اس میں مد دیتے ہیں جب یہ نٹ اکو سائیڈ پیدا کرتے ہیں جس میں تو نٹ اکو سائیڈ آپ کی آٹیز ہوتی ہیں ان کو کھولتے ہیں جس کے طور پر بلڈ فلو آسان ہوتا ہے بلڈ فلو آپ کو اس پریشر سے نہیں جاتا جس پریشر سے وہ نارمل طور پر جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ناری کھول جاتی ہے تو وہاں پر بلڈ فلو آرام سے جاتا ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو بلڈ پریشر کم کرنے میں بھی مد دیتا ہے لیکن جب آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہوں تو یہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے لیں کیونکہ یہ بلڈ فرو نیچے کرتا ہے تو آپ کے جو میڈیسن کھا رہے ہیں وہ بلڈ پریشر لو کرے گی تو پھر آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہر سکتا ہے تو ہمیشہ ڈوز کا کنسلٹ کر لیں اپنے ڈاکٹر سے یا فارما سیسٹم تیسے نمبر پر اگر بات کریں تو یہ بارڈی بیلٹر لوگ جوتے ہیں یہ بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ کہ کرتا ہے ناکٹر اکسار جب بانتا ہے آپ کے جسم میں تو آپ کا جو بلڈ فرو ہوتا ہے آپ کے مسئلز میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسئلز کو پمپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ان کے کنٹریکشن میں ان کے رلاکسیشن میں آسانی ہوتی ہے آپ کے جو مسئلز ہیں ان کی گروہ ہوتی ہے وہ مسئل بیلڈنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ورک پرفارمنس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کے جو انڈورنس ہوتی ہے آپ کا جو اس میں دلچسپی ہے ورک میں وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو مسئل بیلڈنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو جو کھانے کا طریقہ ہو جا کہ جب آپ جن کے لئے جائیں یا پھر ورک کرو کے لئے جائیں تو آپ اسے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اس کو کھا لیں تاکہ وہاں پہ آپ کے جسم میں نیٹک اکسیڈ بن جائے اور وہ آپ کے پتھوں کو جو بلڈ فلائے وہ انکیز ہو جائے چوتھرم پر اب بات کریں تو یہ گروتھ ہارمون جو ہوتا ہے یہ اس کو بڑھاتا ہے آپ کے جو گروتھ ہوتی ہے آپ کا جو قد ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں بد دیتا ہے اگر آپ اس کو لے رہے ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی جو گروتھ ہارمون ہے اس کو بڑھاتا ہے اگر لیکن آپ اگر آپ ایکسسائز کریں گے اس کے ساتھ میں الارجینی لے رہے ہیں ساتھ میں ایکسسائز کریں گے تو جو آپ کا جو گروتھ ہارمون ہوتا ہے اس کی جو کنسٹریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ تقریباً 300 سے 500 گناہ زیادہ ہو جاتی ہے تو بہتر ہی ہے کہ اگر آپ کا قد بھی بڑھانا چاہتے ہیں اپنی گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی اس کے لیے دوستال میں انسใชلین کی ضیورتی ہیں جو کام کرتا ہے آپ کی ضربتی کی ضربتی ہو Curt ہیں آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کے ضربتے ہوتی کریں اس کے لیے دوسری بات کریں کوئی سویرینی سے پھل ہو کوئی علیہرت کردک میں کوئی تریمت میں کوئی س ree رخ دور کرساہ کردھے گر آپ اس کے پھلات بھی پرپوری investigación ہوتا ہے تو ڈوز جو اس کی ہے وہ 1000 میلی گرام سے لے کے آپ اس کو چار سے پانچ تھوزن میلی گرام تک پاکٹیلی بیس پر لے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ اس کو سال ڈیر سال بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس کا سائیڈ فیکس بہت کم ہوتی ہے کھانے کا جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ ورک کورٹ سے پہلے اس کو لے لیں تقریبا آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا پہلے پانی کے گلاس کے ساتھ کھانے کے بعد اگر اس کی سائیڈ فیکس کی بات کریں تو اس کے سائیڈ فیکس میں مومن زیادہ سائیڈ فیکس نہیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کے جو مید ہے یا آپ کی انٹرسٹائن ہے اس میں مسئل ہو سکتے ہیں کہ آپ کو بلوٹنگ ہو جاتی ہے نوزیا وارمٹنگ اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں تو یہ تھا یہ الارجینین کہ الارجینین کیا کرتی ہے الارجینین جو ہمارے جسم میں نیٹرکوکسائر بناتے ہیں جو کیا آگے سارے فنکشن کرتی ہے ڈاکٹر اس کو بہت زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں آپ کے بلوٹ پیشر کنٹرول کرنے کے لیے جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جو آپ کی آٹریز ہوتی ہیں جو ان کے مسئل کو ریلیکس کر دیتا ہے جس کے باسے وہاں سے بلوٹ فلو ایزی لی ہوتا ہے آپ کے اریکٹرائیل ڈسفنکشن میں استعمال ہوتا ہے مردانہ کمزوری میں ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں ملیتا ہے اس میں آپ کو ملیتا ہے نیوٹری فکٹر کا ملیتا ہے اور باؤنٹی نیچر کا ملیتا ہے پندرہ سو میں ملیتا ہے اور چھے سو میں ملیتا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو پیدا ہوگا کسی بائی کسی اور میڈیشن کے بارے بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ کو منٹ پر سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پیانے کا شکریہ اللہ اسلام علیکم